ہائی ایف دی ون کیسے ہے آپ سب این ویلکم 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 آئی چینل آئی اوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو آج میں کافی دنوں بعد اپنا بلوگ شوٹ کر رہی ہوں یہاں کی بات کرتی ہوں یہاں بہت زیادہ تھند ہوگی ہے ایکچلی کر موسم خراب تھا نہ برف پڑی نہ بارش ہوئی ایسے ہی ٹیمپریٹر ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے پتہ نہیں کب برف پڑے گی اور یہاں بہت زیادہ تھند ہوگی ہے ہوا بھی بہت تیر سے آل رہا ہے جس کے وجہ سے اور زیادہ تھند ہو رہا ہے میں آج کا ولوگ اپنے خیتوں سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ کلٹا میں لے کر آئی ہوں اس میں ہے گوپی کی پتیاں جو ہم نے کھلانی اپنے گائے کو تو پہلے میں اپنی ڈیوٹی کمپریٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہو ٹھیک ہے پہلے یہ کلٹا اٹھا لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ٹیمپریچر یہاں پہ پودوں میں پانی ڈالایا تھا اور رات کو یہ پورا جام ہو گیا ہے وائٹ وائٹ ہو گیا پورا اور ایک ولوگ میں آپ کو بھی بتا رہی تھی یہ مارچ اپریل تا پکیں گے بہت یہ پہلی پک چکے ہیں ممی نے ایکچیلی اکٹوبر میں بیج دیتے تھا یہ پک بھی گیا ہے تو بہیس دیکھو 2024 کا پہلا مطر میں کھانے جا رہی ہوں اور یہ اس کا اپنے اپنے آفیس پہنچ گئی ہوں اور میں پہلے رکھ دیتی ہوں اس کلٹے کو یہاں پہ اس کے بعد اپنا کاریاں سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے میں کھانے پانی لے کر جاؤں گی تاکہ میں آگ جلا ہوں اس کے اوپر لامبڑ بناوں ٹھیک ہے اس میں پانی بڑھ دیتے ہوں سر جو میرا چکرہ ہے آگ جلی ہے پہ دھوان بہت ہو رہا ہے ہمیں کو درد ہو رہی ہے سر میں تو گائز میں سبح کا سارا کام کمپلیٹ کر چکی ہوں سنگی بھی اپنا کھا رہی ہے یہ والی گائے بھی اپنا کھا رہی ہے اور جو پچھلی بچھڑی ہے وہ بھی اندر اپنا کھا رہی ہے اور تھوڑی بھی ریسٹ کرتی ہوں پھر میں بھی بڑھ پس کروں گی اور آج میں دیکھر اس میں لے کر آئی ہوں سلین پرانتھے سے بھوٹ کے بنائے میں نے اور ابھی چائے بناوں گی ہاں پر اس کے بعد کھاؤں گی اور دوستو میرے فرنٹ کیمرے کے کچھ یہ حال ہو چکے ہیں ایکچلی میرا فون گی رہا تھا کچھ دن پہلے تو جو میرا گلاس گارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس میں ڈسٹ چلی گی تو میرے فرنٹ کیمرے کے سامنے آ چکی ہے ساری ڈسٹ اور یہ کچھ ایسا بلر ایفیکٹ میرا فرنٹ کیمرہ دے رہا ہے اور میں اس سے بھی اتار بھی نہیں سکتی اتنا بڑا میں رسٹ نہیں لے سکتی اگر میرا فون کلتی سے گئر گیا تو میری سکرین ٹوٹے گی اور کہاں دو سو کا گلاس پڑے گا اور ہزاروں کے میری سکرین پہ میرا نقصان ہو جائے گا تو جب تک میں سولن نہیں جاتی تب تک مجھے ایسی منیج کرنا پڑے گا بلر ایفیکٹ کے ساتھ تبھی میں بیک کیمرے سے زیادہ شوٹ کر رہیوں مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ سنگی دوبلی ہو گی ہے گائیز ایسے مت بولو میں بڑی مہنط سے اس کی سیوہ کر رہی ہوں اور ممی بھی ایک دن میرا ولوگ دیکھے بڑھ گو رہے تھے سنگی پتلی ہو گئی لگ رہا ہے کہ چپ چپ گھومو وہاں پہ اپھالتو کی کمنٹس مت کر رہے ہیں ایسے مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگ ایسے بول رہے ہو تو میں اپنے پوری دل و جان سے اس کی سیوہ کر رہی ہوں ویسے دوبلی تو مجھے نہیں لگ رہی ہے واقعی آپ لوگوں کو لگ رہے ہوگی تو میں کیا کرویا اور اور کیس اب میں بناتی ہوں چائے اور اس کے بعد میں کرتی ہوں بریقفرسٹ اور مجھے نا آدھتا ہے جیسے میں کھانا کھا رہی ہوتی تو اس کے ساتھ میں یا کسی کے ولوگ دیکھ لیتی ہوں یا بگ بوس دیکھتی ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتانا آپ لوگ بگ بوس دیکھتے ہو کی نہیں اور اگر دیکھتے ہو تو آپ کو سیوہر کون ہے اور آپ ایسے وینر کس کو دیکھتے ہو بگ بوس 17 کا تو کل تو فنالے ہیں بگ بوس کا تو اب تک شاید میں یہ ولوگ بھی ڈال دوں گی تو دیکھتے ہیں آپ لوگ کس کو چاہتے ہو اور کون جیتا ہے ٹھیک ہے میں تو چاہتی ہوں ابھی شیئگ یا منور میں سے کوئی جیتے پہلے تو مجھے انکیتہ بھی اچھے لگتی تھی بہت سے مجھے وہ نہیں اچھے لگ گیا تو میں چاہتے ہوں کہ اب منور اور ابھی شیئگ میں کوئی جیتے آپ لوگ بھی کمنٹ کرنا ٹھیک ہے اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو بگ بوس بلکل نہیں پسند ہے تو گائز آپ لوگ کو ڈیر سارا پیار میری طرف سے کچھ نہیں کر سکتے ہوں اگر آپ کو بگ بوس نہیں پسند ہے تو پر کمنٹ مت کرنا چاہیے کون دیکھتا ہے بگ بوس ٹھیک ہے مجھے پورا لگے گا دل سے میں تو بہت اچھے شکدت سے دیکھتے ہوں بگ بوس صبح تھندھند کر رہی تھی اور ابھی زیادہ گھر میں ہو رہی ہے تیز دوب لگیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ اور ہوا بھی بندی ہوگی آلموست تو دوب بہت زیادہ لگ رہی ہے بہت گرمی لگ رہی ہے اور بہت پیاس بھی لگ رہی ہے اور یہاں پہ پینے کے لئے پانی بھی نہیں تھا تو ابھی میں پانے لے کر آتی ہوں اور میں آپ کو سکھاؤ گے ہم کہاں سے پانے لے کر آتی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گی اسے ہم کہتے ہیں کناوری میں گتھو یہاں پہ لوگ کپڑے دونے آتے ہیں اور یہ پانی آ رہا ہے چشمے کا کہیں سے جوڑا ہوا ہے نائس نا پہلے تو لکڑی کے ہوتے تھے بہت اب چینز کر دیا ہے بہت اب ہم سنگی کے کھڑ میں بچھائیں گے یہ کیونکہ سنگیر ہے کھڑ بہت گلہ کر رکھا ہے اپنا اندھیرا سنگی کا کمرہ ڈیکوریٹ ہو چکا ہے اچھے سے دوستو جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ بچپر میں ہمیں ایک چیز بولتے تھے کہ جب بھی ہم کھیتوں اور جنگلوں سے واپس گھر جاتے ہیں تو کبھی بھی کھالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے چاہے ایک ہی لکڑی آپ لے کر جاؤ پر لے کر جانے چاہیے تو آج کل میں ان کی بولی بھی باتوں کو بہت اچھے سے فالو کر دیوں تو میں جب بھی گھر واپس جاتی ہیں یہاں سے تو میں تھوڑی سی یہاں سے لکڑیا گھر لے کر جاتی ہوں اور تھرن بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو آگ جلانا تو کمپلسری ہے تو لکڑیاں نہیں ہوگی تو آگ بھی کیسے جلائیں گے تو میں تھوڑی تھوڑی لکڑیاں ہاں سے کلتے میں بڑھ کے لے کر جاتی ہوں جتنی مجھ سے چکھی جاتے ہیں اتنی لکڑیاں انف ہے اس سے زیادہ میں نہیں چک پاؤ گی مجھے بات ہے اپنا تو اسے اب ہم چک لیتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں گھر کی اور سر پہ تیل لگایا تھا کل اور اتنا گندہ لگ رہا ہے پورے فیس پہ آئی لگا ہے اور اتنا عجیب سی شکل دکھتے ہیں اور یہ میں تھر پہنچ گئی تھی اور لنچ میں نے بنا دیا ہے اور لنچ میں میں نے بنائی ہے کرڑی دادی کے لئے کل کی ڈال بچی تھی آج ہی کھاپ سوٹ ہوتی نہیں ہے تو ڈال بھی ہے اور کرڑی بنا دی دادی میری بڑی کرڑی لگا رہا ہے ان کو تو پورے زندگی پر کرڑی کھلاتے رہا اور صبح شام وہ خاتے رہیں گے تو بڑی دن ہو گئے تھے بنائیں گی تھی تو آج میں نے بنا لی اور شامل بھی پک گئے ہیں تو ہم جلائیں گے آگ اور اس میں جو ڈراغ ہے وہ فل ہو گئی ہے تو اس کو نکالیں گے ہم پہلے گیس میں سمجھ نہیں آرہا ہے یہ موسم چاہتا گیا ہے دن میں اتنی تیز دوپ لگی تھی اور اب یہ ایسی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور اب میں آگ جلانے کے لئے لکڑیاں بھی لے جاتی ہوں اور اب آگ جلاتے ہیں اس کے بعد آگ کے پاس بیٹھتے ہیں آرام سے کیونکہ یہ دوپ تو جا چکی ہے چھنڈ بھی بہت تیز ہو رہی ہے سمجھ نہیں آرہا ہے پاپا یہاں لکڑیاں فارڈ لے گی پرکریہ کر رہی ہے بیکھتے ہیں میں پاپا کی سلپ کرنے آگے لکڑی دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کے لکڑی لینا آپ مارتے ہیں ایہی یہ پیٹھتا چلو باری ہے تمہیں سوٹھے ہیں جائے گا پیٹھتا چلو بیا ہے بالتے ہیں پیٹھتے ہیں پا کی ٹک کی 10% پر کھٹھتے ہیں ہو پہ پہر ہماشرگم پچھتے ہیں چاہتے ہیں چکر چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں روڑیا ہم اپنے منزل کے قریب ہے سب چلائیں گے تھوڑی سی لوکل دوپ یہ لوکل دوپ ہوتی ہے اتنے چھپو چھپو ہوتی ہے